مگر آپ جنرلی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی توجہ دی جاتی ہے سیکیورٹی ایشوز پر پرائیوٹ ایئرلائنس میں؟ آئی ڈونٹ ٹھنک کہ ہمارے کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں ایپورٹس کے اوپر ایس سچ اس کا جیسے دہشت کردی کا واقعات ہے اس کے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس جہاز کے ایکسٹین سے لیٹے گئے ٹھیک ہے کیپٹن ریٹائٹ رائے خلام مجتبہ کھرل صاحب ہی ہمیں جوائن کریں ایم اے پاکستانی پرس پارٹی کے پارلمنٹری سیکیورٹری آن انٹیریر میمبر سیننک کمیٹی آن کمیونکیشن تینکیو ویئی مچ فر جوائنی می آن دے شو جو ہمیں انفرمیشن ابھی ملی ہے اس کے مطابق جو جہاز تھا ہے بلو کو اس کو لینڈنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی کیا سمجھے ہم اس بات سے کہ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس حادثے کی اس افسوس نہ کھاکسے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور آج پوری قوم جو ہے روڈ عوام رمزدہ ہے افسوس کے عالم میں ہے حکومت پاکستان وزیراعظم جوسف وزاگلانی نے آج پوری امپورٹن میٹنگز کینسل کر دی اور اس کے بعد سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری طرف سے حکومت کی طرف سے اور وزارت داخلہ کی طرف سے ہم ان کے دکھ اور غم اور اندوناک واقعے سے ان کے گھر کے جو چراغ گل ہو گئے ہم ان کے دکھ کے عالم میں ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے جذبات ہماری سوچ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس لینڈنگ کی پرمیشن نہیں ملی تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ریزنز تھی جس کی ڈیٹیلز بعد میں آپ کو پروائیڈ کی دی جا سکتی ہے کیونکہ جب نارمل حالات ہوں ویدر کلیر ہو اور اس کے لیے جو فارو ایر کنٹرولر ہوتا ہے وہ ڈیفینیلی ان کو اجازت دیتا ہے تو سرٹنلی دیر مست بی ویری گوڈ ریزنز کہ ان کو اجازت نہیں دی اور ان کو کوئی 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 چینج کا بتایا گیا تھا تو اس کے بعد ان کو ہی واس ٹو ری روٹ اٹ اور ہی واس ٹو کم بیک ٹو ری لینڈ اٹ تو آج اس طرح کی بات ہوئی میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں زیدہ خان صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اپنی انڈسٹینڈنگ کے لیے اپنے ویورس کے انڈسٹینڈنگ کے لیے کہ کیا جب موسم بہت خراب ہو تو کیا منع کر دیا جاتا ہے لینڈرنگ کے لیے ٹرنگ کے لیے کیا وجہ ہوتی ہے اور پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا اس کے صورت میں کیا آپ کے ویزیبلٹی کلیئر نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے ایٹی سی کہہ دے پائلٹ کو کہ آپ لینڈ نہیں کریں اس وقت جس وقت ایٹی سی کہتی ہے اس وقت کوئی پائلٹ لینڈ نہیں کرتا یہ کہنا غلط ہے کہ ایٹی سی یہ کہنے کے باوجود کوئی پائلٹ زد کرے گا لیکن جہاں تک جہاز میں لگے ہوئے آلات اور سسٹمز کا تعلق ہے یہ جو جہاز ایٹری ٹوئنٹی ہے یہ بیڈ ویدر میں بھی لینڈنگ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا اس میں وہ سارے آٹومیٹک لینڈنگ سسٹمز کے آلات موجود تھے اور جو میں نے مختلف چینل سے بات سنی ہے ایک جو کنورسیشن آئی ہے کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کی انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ میں زمین دیکھ رہا ہوں رنبی مجھے نظر آ رہا ہے تو موسم اتنا زیادہ خراب نہیں تھا لیکن لینڈنگ سے ذرا پہلے غالباً وہ تین سو فٹ نیچے جو جہاز گیا اس نے ان کو کافی آف ٹریک کر دیا لیکن میں آپ سے دو تین باتیں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں جلی بات یہ کہ سیویل ایویشن آتھارٹی جو ہماری ریگورٹی باڈی ہے اس میں جو کیریئرز ہیں ائر لائن کے جو سینئر سٹاف ہے اسپیشلی مینٹینس اور انجینئر انجینئرنگ کا ان کی کوئی نمائنگی نہیں ہوتی حالانکہ جو سیویل ایویشن کی جو ٹیکنکل انڈریسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں بھی انجینئرنگ کی نمائنگی ہونی چاہیے تاکہ یہ پہلو بہت اچھی طرح سے اگزیمن ہو سکے کہ کوئی ٹیکنکل فالٹ تو نہیں تھا وہاں پہ جو اچھا آپ یہ مجھے سوری میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں پوائنٹ آپ کے لئے سیویل ایویشن میں انجینئرز نہیں ہوتے آپ کا مطلب ائر وردینس سے ہے نہیں ائر وردینس میں انجینئرز ضرور ہوتے ہیں ان کے اپنے انجینئرز ہوتے ہیں یا ائر فورس کے ریٹائر ہوتے ہیں جو ائر لائنز ہیں ان کے جو سینئر انجینئرز ہوتے ہیں ان کا ان کا تجربہ نہیں استعمال کیا جاتا جبکہ ساری دنیا میں یہ practice ہے والیٹس ہوتے ہیں یا انجینئرز ہوتے ہیں یا وہ انجینئرز ہوتے ہیں جو کالیج سے فارغ ہو کر سیدھا سیویل ایویشن جوائن کرتے ہیں وہ جہازوں پہ کام نہیں کرتے ان کا جہازوں کا تجربہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ جن کی عمریں گزر جاتی ہیں جہازوں پر تیس تیس پہتے سال جن کے تجربے ہوتے ہیں ان کے تجربے سے بھی سیویل ایویشن آتھارٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو بھی سینئر پوزیشن پر رکھنا چاہیے ان کو بھی اپنی ٹیکٹیکل انڈیسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ان کا تجربہ کیا بجائے کہ اس وقت وہ لوگ کیا بجائے کہ یہ قیمتی تجربہ کیونکہ یہ فیلڈ زارہ بہت ایڈوانسٹ ہے اور ہمارے پاس موجود بھی ہیں ایسے لوگ جو تجربہ کار ہیں کیوں فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ان کی تجربے سے بلکل اٹھایا جانا چاہیے اور دوسرے نکتہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیویل ایویشن کی ریپورٹس آتی ہیں انویسٹیگیشن ریپورٹ جیسے پچھلا فوکر کریش ہوا تھا ان ریپورٹس کو پبلک کیا جانا چاہیے آج میڈیا کا عوام کا اور جمہوریت کا دور ہے یہ وہ پریشر ڈالیں گے جس کی وجہ سے ایکاؤنٹیبیلیٹی کرنے پر ریگولیٹری باڈی اور حکومت مجبور ہوگی مجھے بتایا جائے کہ جو فوکر کریش ہوا تھا ملتان کا اس کے نتیجے میں جو لوگ ذمہ دار پائے گئے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا میری اطلاع کے مطابق پی آئی اے میں تو ان لوگوں کو اور ترقی دی گئی جو اس سے ذمہ دار تھے مینٹینس کے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام تھے کہ جو پرانے پہلے سے پہلے کریشز ہوتے رہے تو ان کو پبلک ڈومین میں لے کر آیا جائے آپ نے بتایا جائے کہ کس وجہ سے وہ اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے کانٹیمیٹی کی ہے جی ہم ابھی آپ کو سکرین پہ بھی دکھائیں گے جو پہلے کریشز ہو چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پاکستان میں کئی دفعہ بارہ تیاری کریش ہو چکے ہیں فوکر تیاری کا جیسے انہوں نے ذکر کیا دوزہ تین میں بھی ہوا دوزہ چھے میں بھی ایک تیارہ کریش ہوا اور بارہ دفعہ اس طرح کے اندھوناک واقعات ہوئے مگر یہ بات بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ آخر کو وجہ کیا تھی اور جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی میں چلوں گی اس وقت رائے غلام مجتبہ خرل صاحب کے پاس دوبارہ کہ انویسٹیگیشن میں کیا ہوگا آگے کیا ہم توقع کریں کہ کھل کر میڈیا کے سامنے بتایا جائے گا کہ کیا وجہ تھی اس دردناک واقع کی فریہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا دکھناک اندو واقع ہوا جیسے آپ نے بڑے اچھے الفاظ اور انداز میں بات کی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس انویسٹی یہ جو واقع ہوا ہے بے گناہ لوگ آج لکمہ جل بن گئے ہیں وان ففٹی ٹو انکلوڈنگ ائر کرو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور ڈیفرنٹ لیولز پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور انشاءاللہ اس کا جو بھی ریزلٹس ہوں گے سولہ کروڑ اٹھارہ کروڑ عوام کے سامنے لائے جائیں گے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا دے عوام کی وہ لوگ ہیں جو ایک سو بونجا سفرر ہیں اور وہ خاندان جو ہیں ان کو تکلیف اور کا وقت ہے تو ڈیفنیلی اس کی تمام انویسٹیگیشن کی رپورٹ جو ہیں وہ انڈیپیننٹ ٹرانسپیننٹ ہوں گی اور عوام کو اور میڈیا کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کی ریزنز کیا ہیں اور اس سے میں ایک سٹیپ آگے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے دنیا میں آدھ ساتھ ہوتے ہیں ائر کے بھی ہوتے ہیں روڑش کے بھی انسیڈنس ہوتے ہیں آل دو جیسے بتایا جا رہا تھا کہ دنیا کا سیفیسٹ وے جو ہے وہ ائر ٹیول ہی ہے لیکن آدھ ساتھ دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی بھی کسی ائر لائنز کے بھی ہوئے ہیں بلکل آگاہ ہوں خرال صاحب پوری دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس کی وجہ سے دل دکھتے ہیں پوری دنیا میں اس بات کے پر شور مچا جاتا ہے مگر میں بلکل اس وقت اگری کروں گی اپنے مہمان کی اس بات سے کہ اس بات کو آن ائر ضرور لانا چاہیے اس بات کو سامنے لانا چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی آخر کو تمام سیفٹی میشنز لیں تب بھی اللہ کی طرف سے قدرتی آفات ہو سکتی ہے اس وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم بلکل کرسٹل کلیر اوپن انویسٹیگیشن ہونا چاہیے آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے ڈیفینیلی میں یہ اگری کرتا ہوں کہ اس کی جن لیولز پہ بھی ڈیفرنٹ لیولز پہ انویسٹیگیشن ہوگی وہ کرسٹل ان کلیر ہونی چاہیے اور عوام کے سامنے لائے جانے چاہیے اور ایک پاگے میں بات کر رہا تھا آپ نے جنان میں بات کی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اس سے سبق بھی سیکھیں گے سبق سیکھیں گے بڑا امپورٹن آپ نے بات کی ہے راہیل احمق صاحب جی اے مارکٹنگ ائر بلو ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت افسوس کے ساتھ این بی سی کی ٹیم کی طرف سے اپنے ویورز کی طرف سے اس واقعے پر ابھی آپ لوگوں کی انیشنل انویسٹیگیشن کیا کہہ رہی ہیں مینال صاحب دیکھیں جو بھی ایر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اسی انویسٹیگیشن جو کی جاتی ہے وہ سیویل ایویشن اتھارٹیز کرتی ہے ایر لائن سے سپورٹ سے ضرور کرتی ہے فر ایگزامپل جتنے بھی ایر فرس کے ڈاکیمنٹ سے اور چیزیں ریکوائیت ہی سیویل ایویشن کو وہ ہم نے انہیں ہینڈوگر کر دی ہیں سیویل ایویشن اتھارٹیز ایویشن اتھارٹیز ایویشن اتھارٹیز سیویل ایویشن کی ٹیم نے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کون کون شامل ہے اس ٹیم میں ایڈونو سر بہت سینئر سیویل ایویشن کے لوگ شامل ہیں آئی سنکھ سائٹ سیفٹی ڈیریکٹ ریٹ کے ان کے ہوں گے جو لوگ ہیں ہاویور ایر بلو سپورٹ ایویشن سپورٹ ایویشن کوئی انفرمیشن یا دکھر میں سجم بانگی سائیں گے مجھے پتہ یہ مشکل وقت ہے پاکستانیوں کے لیے مشکل وقت ہے ایر بلو کے لیے کیونکہ ایک اس طرح کے حال ساتھ جب بھی ہوتے ہیں تو کمپنیز کے لیے ٹاف ٹائم ہوتا ہے ڈیمیش کنٹرول کی ٹائم استعمال کی جاتی ہے مگر دیکھنے میں یہ آیا مشاہدے میں یہ آیا کہ شاید آپ لوگ ڈیمیش کنٹرول اتنا اچھے طریقے سے نہیں کر سکے وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے رہے پھر ان کا تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو گیا ہے بلو کے سٹاف کے ساتھ اور ابھی تک جن لوگوں کو ٹکٹس بھی آپ نے دیا تمام لوگوں کو نہیں آپ روائیڈ کر سکے اور ان کی واپسی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا پھر ان کی طرح سے یہ شکاہ دیا گیا کہ ابھی اچھے طریقے سے ڈیلے ہی کیا گیا جسنا کہنا چاہیے تھا میں اس کے اوپر آپ کو دیٹیل میں پتا دیتا ہوں ابھی ہماری فلائٹ ٹیپ آف کر چکی ہے جس میں ٹوٹل نائنٹی سکھ ریلیٹیوز آر آن بورڈ اس کے علاوہ کوئی پچیس چھبیس لوگ ہیں جو شاہین پہ اکومیڈیٹ کیے گئے ہیں اور انکنفرم ریپورٹ کے مطابق کوئی دس بی آئی ای پی بھی گئے ہیں سو وی ہیپ ٹیکن نائنٹی سکھ پیسنجر جو لوہہکین تھے آن ائر بلو ہم نے وہاں پہ ان کا ہوتیل کی اکومیڈیشن کا بھی انتظام کر دیا ہے تمام ریلیٹیوز کی آپ نے کہا ہے کہ لوجنگ کا بھی آپ نے بند بس کرتا ہے کہاں پہ لوجنگ کا بند بس کرتا ہے وہاں پہ جو اسنابات ایپ ہوتیل ہے وہاں پہ ہم نے اریجمنٹ کر دی ہے ہمارا عملہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے اور ساکھ لوجیکلی کس طرح آپ ڈیل کر رہا ہے زیادہ آپ کا اپنے کرو بھی اس میں شامل تھا اس میں اے ہوسٹیس تھے اس میں پالٹ صاحب تھے ان سب کی فلا کے لیے خاص کر اے ہوسٹیس کے لیے ان کی فیملیز کے لیے ایک فیملی کو ہم نے دیکھا جو کہہ رہی تھی ان کی ماں کہ میرا بیٹا تھی میری بیٹی میرے گھر کو سپورٹ کر رہی تھی آپ کیا کریں گے ان کی فیملیز کے لیے دیکھیں آپ ہیومن لاؤس کے اوپر تو کوئی کونٹیفائی کر ہی نہیں سکتے یہ کیس تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت جو ہماری صبح جو ہمارا ریل صاحب بہت معذر کے ساتھ آپ بڑی امپورٹن باتیں کریں اور میں چاہتی ہوں مجھے انفورچنٹلی وقفے کی طرف جانا پڑا ہے پلیز سٹے ویڈ میو آن در لائن لائف مارگلہ ہیلز اسلامباد سے ایک سپیشل پروگرام آپ کے لئے کیا رہے ہیں بہت دردناک دن اسلامباد کے لئے ہم سب ان لوگوں کے دکھ میں شامل ہیں جن لوگوں کے پیارے آج اس بہت ہی بہت ہی اسوسناک واقعے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں وقت ہوئے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں موسیقی